سانی اے فاطمہ سر پی کے دیتی ہے صدا سانی اے بازرہ دیکھ لو منظر آکر سانی اے فاطمہ سر پی بھائی آبازرہ دیکھ لو منظر آکر سانی اے فاطمہ سر پیٹ دیتی ہے صدا بھائی آبازرہ دیکھ لو منظر آکر سانی اے فاطمہ سر پیٹ دیتی ہے صدا بھائی آبازرہ دیکھ لو منظر آکر ہے سجا شام کا بازار نہیں سر پی ردار سانی اے فاطمہ سر پیٹ دیتی ہے صدا بھائی آبازرہ دیکھ لو منظر آکر سانی اے فاطمہ سر پیٹ دیتی ہے صدا بھائی آبازرہ دیکھ لو منظر آکر سانی اے فاطمہ سر پیٹ دیتی ہے صدا مجمع آم میں سر لنگے کھڑی ہے دینا مجمع آم میں سر لنگے کھڑی ہے دینا اے بازوں میں ہے رس lure قیدی بنی ہے دینا کہ بازوں میں ہے رس lure قیدی بنی ہے دینا رسوے نہر کیے دیتی ہے زینب یہ صدا رسوے نہر کیے دیتی ہے زینب یہ صدا بھائی آبا ذرا دے تو منظر آ کر سانی فاطمہ سر پیٹ کے دیتی ہے زینب بھائی آبا ذرا دے تو منظر آ کر سانی فاطمہ سر پیٹ کے دیتی ہے زینب ایک دن کو حوفے کی شہزادی میں کہلاتی تھی جناب زینب وہ شخصیت کا نام ہے جس کے بابا کبھی حلفے میں حکومت کیا کرتے تھے جناب زینب کا پردے کا وہ آلم تھا کہ شہزادی کی جو قنیدیں تھی نا وہ جب تک دندہ تھی وہ پردے میں رہا کرتے کی تطور شکتا ہے آئی بادارِ حلفہ میں زینب بیردہ کلی ہے قنیدیں پردے میں تطور شکتے ہیں ایک دن کوپے کی شہزادی میں کہلاتی تھی ہر لوگ گرتے تھے والی ایزا تو تو پیر میری آج تو ہست ہے لیلے کے ادونا میرا آج تو ہست ہے لیلے کے ادونا میرا آج تو ہست ہے لیلے کے ادونا میرا بھائی آبا ذرا دے لو منظر آ کر سنیے تھا تے مصر بھی کسے تھی ایزا بھائی آبا ذرا دے لو منظر آ کر سنیے مصر بھی کسے تھی ایزا ہر سختیاں قیدیں مصیبت کی بتاؤں کیسے ایزا دارو تصور شرط ہے یہ وہ آلی کی بیٹی ہے تصور شرط ہے مجھے زیادہ بیار نہیں کرنا بس آپ کے دماغ مہاں پہنچا دینا ہے بڑی دیر تھی بالکل چورا سے یہ آدادار محنت کر رہے ہیں ہی اس لیے میند کر رہے ہیں یہ آجوں سے کچھ آجوں گر جائیں شہزادی ریمار پہ لے کے چلی جائیں اور کوئی دوسرے کام کے لئے جائدہ داری بنھا کہ نہیں ہوئے تصور شرط آدادار ہوگا علی کی بیٹی مدینی سے جب چلی تھی نا تو بطول تھی جب مکہ میں آئی ادادار تصور شرط مکہ پہنچی ہیں تو جانشینی رسول تھے کربلا میں آٹھ دن ہیتن بن کے رہے ہیں شانِ غریبہ میں زینب عباد بن گئے ہیں گیارہ بحرنگ کو شہزادی علی بن گئے ہیں لیکن یہی کوئی بیوی ہے جب اس بیوی میں وقت واپس پلتا شہزادی کا وقت تو ایسا پلتا کہ بہتر باداروں تو پھرائی گئی جائے ہیں تصور شرط ہے بہتر باداروں تو شہزادی پھرائی گئی اور ایک سو چوالیس گلیوں نے شہزادی روکی گئی دو سو اٹھائیس گلوں میں شہزادی کے کچھ پہ تاریان گئے اور پوڑے برسائے گئے ایک سال قیدے با مشکت بغیر چھت کے زندان میں شہزادی نے بودھر کیا اور اس کے بعد رہائی گئی رہائی کے بعد شہزادی مدینے گئی مدینے سے پھر شہزادی قید ہو کر شام آئی تطور چھتا ہے آپ تڑپ کے روئیے گا شہزادی پھر جب قید ہو کر واپس شام آئی تو شام کے پہاڑی پہ بیٹھ کے شہزادی نے دریاء کا رکھیا گا بھئیا بھار سکچیاں قیدے مصیبت کی بتاؤں کیسے ایک ہی رشی میں عصیروں کے گلے ساتھ میں سب کے بدھی ہے تیری خواہر بھئیاں ساتھ میں سب کے بدھی ہے تیری خواہر بھئیاں بھائیاں ساتھ میں سب کے بدھی ہے تیری خواہر بھئیاں بھائیاں باظرہ دیکھ لو منظر آ کر سنی فاطمہ سر پھین میں دیتی ہے سدا بھائیاں باظرہ دیکھ لو منظر آ کر سانی فاطمہ سر پھین میں دیتی ہے سدا کہ ہم کو ہے مارتے بھائیاں آئیے ستم گر پتے ہم کو ہے مارتے بھائیاں شہدادی زینب کا بھائیاں بڑھ رہی تھی چھتوں سے عورت پر کھولتا ہوا پانی اور گرم ریت کھولتا ہوا پانی پھیک رہی تھی پتھر پھیک رہی تھی لیکن ایک ظالم عورت تھی جو پتھر پر اکٹھا تکہ رکھے ہوئے تھی لیکن اتنے برسا اتنے پھیکا نہیں دوسری ظالم عورت آئی اور کہتی کہ تو کیوں نہیں پتھر برساتی تو وہ ظالم عورت کہتی مجھے معلوم نہیں کہ علی کی بڑی بیٹھی زینب پھول ہے آزادہ نے دوسری عورت کہتی تھی میں بتاتی ہوں علی کی بڑی بیٹھی زینب پھول ہے اس نے اس کی جھولی سے بڑا سا پتھر اٹھایا اور شہدادی زینب کا نشانہ لیا نشانہ لیکن جو زور سے پتھر مارا تو جناب سالی زینب کی بڑی پھول ہے پتھر لگا شہدادی نے اپنے رکھ کو اٹھا دیا اٹھا گیا اب بات ہم پہ پتھر بڑھائے جا رہا ہے اب وہ ظالم عورت کہتی کہ جو دیکھ وہ جو بی بی سر اٹھایا ہے نا وہی اب بات کی بہت ہے نا بتاتا کچھت ہے ارے ہم کو ہیں مارتیں بھائیا یہ ستم گرے پتھر ارے مجھ کو باگی کی بہت ہے کہتے ہیں سب اہلے شئی کہ مجھ کو باگی کی بہت ہے کہتے ہیں سب اہلے شئی تیری ہمشی قصر شرم حیاء سے ہے جھکا تیری ہمشی قصر شرم حیاء سے ہے جھکا بھائیا باظرہ بے لمنظر آ کر سانی بات مصر پیک دیتی ہے صدا بھائیا باظرہ بے لمنظر آ کر سانی بات مصر پیک دیتی ہے صدا کہ تاجیانوں سے کمل ہو گئی زخمی میری ارے جھک کے بازار میں چلتی ہے علی کی بیدی کہ جھک کے بازار میں چلتی ہے علی کی بیدی ہم پہ کرتے ہیں لئے ظلم ستم حد سےvernی ہم پہ کرتے حلی ظلم ستم حد سے سوا بھائی آبا ذرا دیکھ لو منظر آ کر سانی فاطم سر پیکتے کی ازدہ بھائی آبا ذرا دیکھ لو منظر آ کر سانی فاطم سر پیکتے کی ازدہ ارے بھرے بھشتے ناقاو پے سکینہ کو لیتا کر بھائی آبا ہم آسانی سے پڑھ لیا کرتے ہیں اور لوگ سن لیا کرتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں ہم سن لیا کرتے ہیں لیکن جو چشمدید گواہ ایک منظر کی ہے وہ علی کی بڑی بیٹی لینب ہے جناب سکینہ کو بغیر کجابے پہ اوٹ یعنی پوہان جو اوٹ کی پوچھت ہوتی ہے وہ ذرا اوچی ہوتی ہے وہ ہڈی ہوتی ہے اب بتاؤ اس ہڈی پہ چار برس کی بچی کو اگر رسیوں سے جکل کر باند دیا جائے اور جب اوٹ چلنے لگے جب اوٹ چلتا ہے تو اس ہڈی پہ بل آتے ہیں کبھی ہڈی ادھر آتی ہے کبھی ہڈی ادھر جاتی ہے اب چار برس کی بچی ہے جو سینہ سینے سے لگا کے باندھی گئی ہے یہی بجا تھی کہ دندانے شام میں جب گستالہ گوہ دینے آئی ہے تو بچی کے بٹن پر پورتا جو ہوتا ہوگا تھا اب گستالہ کی نگاہ سینے میں پڑی تو گستالہ جناب زینب سے کہتی بی 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 بچی کو کون سے اخلہ سے کون سے ہتھیارتے کپ تازی آنے سے مارا گیا تھا کہ سینے کے سارے گوشت تھوڑ گئے ہیں بچی کے ہڈیاں نظر آ رہے ہیں شہدالی زینب نے یہ طرح پہ کہا کہ سالہ اس پہ کسی طرح مارا نہیں گیا بلکہ میری بچی کو اوٹ کی ننگی پشت کر لیٹا کہ سینے کے بل بالا گیا تھا اور سرگوٹ جب چلتا تھا تو میری بچی طرح پہ کہتی تھی بھائی یا مجھے اس اوٹ اتحار میں میرے سینے کے گوشت بلے جا رہے ہیں تو تو مجھے دادا دارو انشاءاللہ حق کے ماں تو مدہ ہوگا پوشتنا پہ سکینہ کو لیٹا کرے بھائی یا ارے بادھر چیزیں پوچھی ستر ہاں جکڑ کے بھائی یا کہ بادھر چیزیں پوچھی ستر ہاں جکڑ کے بھائی یا سانس لیتی ہے تو دکھتا ہے سکینہ کا گلا سانس لیتی ہے تو دکھتا ہے سکینہ کا گلا بھائی یا بھائی یا باسر آنے ارے بھائی یا سانس لیتی ہے سسدہ کلپ ہے باولی سکینہ کے چچاہائے چچا ارے کولے بے کولے لگاتے ہیں مجھے لے جواب کوڑے پڑھتے ہیں دو ہے دے کی ماں کا چہرہ کوڑے پڑھتے ہیں دو ہے دے کی ماں کا چہرہ بھائیاں بازرہ دے جو منظر آ کر بھائیاں بازرہ دے جو منظر آ کر بھائیاں بازرہ دے جو منظر آ کرتے ہیں ارے راہِ پرکار پہ عابد کو چلاتے ہیں لئے یا اتدادہ بھی جاتے ہیں مام سے مطالق یہ بند ہے اور ایک تاریخ بھی سامنے ہے سماد سمالیں سجاد سے جو کی شروع کی مدینی بیند کی ایک شخص نے پوشا مولا میں نے سنا ہے سخصہ زیادہ مصیبت آپ پہ شام میں پڑی ہے مولا مولا یہ بتائیے کوئی ایسی مصیبت ہے آپ کے اوپر جو آپ کو ہر وقت رولاتی ہے کہ مولا سجاد نے کہا بھائی تو سن نہ سکے گا لیکن وہ آنے والا شک محب اہل بیت ہر کشنے والا آدمی آشک اہل بیت ہے کہ مولا بتا دیجئے میں اپنے دل کو سبھاؤں کے سننا چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے دل کو پکڑ لیتا ہوں آپ وہ دل کر دیجئے کہ جو آپ پہ گذری ہے جو سب سے بڑا دل میں ہوا ہے آزاد آجو بلکل سب طلب کے روئے گے سیدھے سجاد نے جو جواب دیا کہا بھائی سن سکے گا تو لئے سن نے میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی دل کے ہاتھ لکے تُنے مولا سجاد نے کہا بھائی سب سے بڑی مصیبت جو شام میں ہم پہ گھری ہے پوری زنیا کا حجوم تھا بازار شام کے حجوم پہ ہم درمیانے حجوم قیدی بنے خیل ہوئے تھے پیچھے کے لوگ جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے آگے کے لوگ ہٹ نہیں رہے تھے ہم دونوں طرف سے اس طرح پریشان تھے کھڑے رہتے رہتے میری پوٹی امہ نے کہا سجاد اب مجھ سے کھڑے نہیں آ جاتا سجاد اگر تو کہے تو میں بیٹھ جاؤں کبھی سکیرہ کے لیے بھائی آپ مجھ سے گھڑا نہیں آ جاتا مجھے وہ تکلیف جو ہوئی ہے نا کہ پیچھے کے لوگ رک نہیں رہے تھے آگے کے لوگ پڑھ نہیں رہے تھے ہم ایسے مجمع میں پیچھ رہتے ہیں ازاداروں تصور شرط ہے حق میں ماتا مدھا ہوگا شاید یہ آسو قبول ہو جائے پیش کرتا ہوں راہ بھرکار پہ عابد کو چلاتے ہیں لئے ارے پستے بیمار پہ کوڑے بھی لگاتے ہیں لئے ہائے گر بڑھتا ہے گش کھا کے بطی جا میرا بھائے گر بڑھتا ہے گش کھا کے بطی جا میرا بھائے آمیں لئے بیمار کی مولانا فرمائے یہ قابلہ جب واپس مدینے پہنچا ہے اور منحال آٹے مولا سے پوچھتے آخری بند ہوئے کہ آپ کی ضائمت تمام اس کے بعد مقتہ ہے منحال آتے تھے منحال کے مولا بیان کرتے تھے ادار ادار تو وہ شرط ہے مولا سجاد ایک پرانی چٹائے پہ بیٹھے صرف روتے تھے بابا کو یاد کرتے تھے جب کبھی تھنڈھا پانی سامنے آتا ان کو پانی میں علی اصغر کی تصفیر دکھائی دیتی تھی مولا سجاد تھنڈھا پانی کوئی نہیں پیتے جاتا تو وہ شرط ہے لیکن کبھی کبھی ضرورت کے رکھے کوئی ایسی ضرورت آنکر دیتی مولا سجاد اپنے گھر دے باہر نکلتے تھے گھر دے باہر نکلتے تھے کساب کٹے ہوئے جانور کے سروں پہ پردہ ڈال دیا کسی دن مولا سجاد نے کسی جانور کا کٹا ہوئے سر دیکھ لیا مولا ہائے بابا پہکے گئے اور بے ہوش ہو گئے ازادارات آخری بند پڑھنے جا رہا ہوں مجمع اکٹھا ہو گیا میرا دوشمہ امام ہائے بابا ہائے بابا کہتا ہوا وہاں توش ہے جہاں اس کا بابا بے ہوش پڑا تھا باہ کر کے زانو پہ زینو لاردین کا سر تھا میرا پانچوہ امام جو کہ کہتا تھا بابا آپ کو کیا یاد آ گیا کہ آپ کو ہوش نہیں آ رہا ہے اسی اثرہ میں مجمع نے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کو کون سے بیماری ہے مولا نے کہا بیماری نہیں بھائی میرے بابا کو اتنے صد میں پوچھے میرے بابا کو اتنے صد میں پوچھے میرے بابا نے جت سے اپنے بابا کا گھٹا ہوا سر سے گھایا تھا میرے بابا سے گھٹا ہوا سر نہیں دیکھایا تھا بھائیا بیمار کی حالت نہیں دیکھیں جاندی ارہ توق گردلی میں ہے پاؤں میں ہے دوھری بیڑی ارہ توق گردلی میں ہے اور پاؤں میں دوھری بیڑی کاب تیرے ہاتھوں سے تا میں ہے میارے ناکا ساتھیں ہاتھوں سے تا میں ہے میں ہارے ناکا بھائیا بازرہ دیکھو منظر آکر بھائیا بازرہ دیکھو منظر آکر ساتھیں ہاتھیں ہاتھوں سے تا میں ہے ارہ توق گردلی میں ہے کہتے ہیں میرا یقین ہے کہ اس پرشی ادا کے کہیں ابباس ہوگی کہیں زینب رجی ہوگی کہیں سکینہ ہوگی کہیں شہزادی زہرہ ہوگی کہیں علیہ مرتضی ہوگی جب زینب کے مسائف پڑھے جاتے ہوں گے تو ابباد دعا دیتے ہوں گے جب ابباد کے مسائف پڑھے جاتے ہوں گے تو شہزادی زینب دعا دے رہی ہوگی اور جن کی آنسوں سے آنسوں گلتے ہوں گے نا اسے سکینہ یہ کہتی ہوگی کہ پروردگار میرے اس عزادات کی جناہوں کو معاف کرنا یہ مکتہ اور آپ کے ذہمت تمام کبھی بھی مولا پہ روت گری شرما کہ نہ رو میرا چھتا امام فرماتا ہے میرا چھتا امام فرماتا ہے ایسے رو کہ جیسے بوڑھی امام اپنے جوان فردن کی میت جوان لال پھلوتی ہے ادادارو کبھی حسین کے رونے میں رونے میں کوتا ہی مولا آپ کو سلامت رکھتے مکتہ آپ کے تھانے تھانس کرتا ہوں داچتا شام کے بادار کی کیسے ہو رکھ میں موسیقی 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 جس گھڑی زینب دلگی نے رو رو کے کہا جس گھڑی زینب دلگی نے رو رو کے کہا بھائی آبا ذرا دے کو منظر آ کر یہ بات مسر پین کے دیتی ہے سزا بھائی آبا ذرا دے کو منظر آ کر سانی مات مسر پین کے دیتی ہے سزا